بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ آیت مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ہم نے مومنوں کی جان کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے جو چیز ہم کسی کو بیچ دیتے ہیں ہم اس کو اس کی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں نہ کہ اپنی مرضی کے مطابق ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں جیسے وہ چاہتا ہے اس کو ویسے استعمال کرتے ہیں اللہ رب العزت نے اس کی مثال میرے زین میں یہ آ رہی ہے جیسے ایک بندہ گاڑی خرید کی آپ کو دے دیتا ہے کہ یہ گاڑی ہے آپ لے لیں اس کو آپ استعمال کریں رنٹ پہ چلائیں آپ کو اس سے جو پرافٹ ہوگا آپ اس سے فائدہ اٹھائیں تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ جو جان دی ہے یہ اللہ رب العزت نے جنت کے بدلے خرید لی ہے اب اللہ کی خریدی ہوئی چیز کو ہم اللہ کی منشاہ کے مطابق استعمال کریں دیکھئے گاڑی والا اگر جیسے وہ مالک چاہتا ہے ویسے گاڑی چلائے گا تو ٹھیک ہے ورنہ وہ گاڑی چھین لے گا اسی طرح اللہ رب العزت جس نعمت کے بدلے ہماری جان مال کو خریدا ہے ہر چیز کو اللہ نے خرید لیا جنت کے بدلے اگر ہم اس کا حق ادا نہیں کریں گے جیسے اللہ چاہتے ہیں ویسے استعمال نہیں کریں گے تو پھر اللہ ہمیں جنت بھی نہیں دیں گے یہ بات تو تیہ ہے باقی اللہ جس پہ کرم فرما دیں جس پہ رحم فرما دیں اللہ بڑی مہربان ذات ہے لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے توبہ کیے بغیر مرنا ہے یہ توبہ کر کے مرنا ہے اس لیے گناہ کرتے ہوئے یہ ہرگز نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ بڑا مہربان ہے کر لو یہ تو اللہ رب العزت کے ساتھ انتہائی بے وفائی ہے اور جرت ہے اللہ رب العزت پر کہ اللہ کی اتنی محبت اور اتنی مہربانی کے باوجود ہم اللہ کی نافرمانی کرے تو میں یہ ارز کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت اس دنیا میں جتنے بھی انسان پریشان ہے نا تو ان کی پریشانیوں کے وجہ جادو نہیں ہے آسیب نہیں ہے بندش نہیں ہے یہ جو لوگ جن سے آپ کیا ہے اور آپ نے آپ پر کسی نے جادو کر دیا ہے آپ استخارہ کروائیں آپ کاٹ کروائیں اس طرح کے ڈرامے جتنے بھی چلتے ہیں یاد رکھئے گا کہ اللہ رب العزت کے سوا نہ کوئی نقصام پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نفع دے سکتا ہے نہ کوئی عزت دے سکتا ہے نہ کوئی زلیل کر سکتا ہے نہ کوئی زندگی دے سکتا ہے نہ کوئی موت دے سکتا ہے سب کچھ کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہیں اور ہم پریشان ہیں تو اپنے کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے ہم کسی کے کرنے سے پریشان نہیں ہیں ہم اپنے عمال کی وجہ سے پریشان ہیں ہم نے اللہ رب العزت کی فرما برداری چھوڑ دی ہم نے اللہ رب العزت کی حکامات پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہم نے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو اپنی زندگی سے نکال دیا اب ہماری زندگی میں پریشانی ہیں نائے طور کیا ہے ایک ایک بک ہے جس میں ایک مشین ہے اس کو استعمال کرنے کا سارا سیٹ اپ بتایا گیا ہے آپ اس کے مطابق اس مشین کو استعمال نہیں کرتے اور آپ کی وہ مشین خراب ہو جاتی ہے آپ کمپنی والے کو برا کہتے ہیں تو کمپنی والے تو برے نہیں ہیں اللہ رب العزت سے یہ صرف وظیفے پر وظیفے کرتے جا رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں اللہ ہماری سنتا نہیں ہماری کوئی دعای قبول نہیں ہوتی تو یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں نہیں ہونے چاہی ہیں دیکھئے اگر اللہ سے مسئلہ حل کروانا ہے تو اللہ سے تعلق جوڑنا بہت ضروری ہے یہ بات آج لوگوں کے سمجھ میں نہیں آ رہی اور بعض لوگ وہ ہیں جو جن کو سمجھ تو آ جاتی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہاں چٹے یہ اسی نہیں من رہی دیکھیں آپ کی زندگی میں رزق کی تنگی ہے نماز سوڑنے کی وجہ سے آپ رزق کے لیے جتنے چاہے وظیفے کر لیں آپ کی رزق کی تنگی ختم نہیں ہو سکتی جب تک آپ نماز کی پبندی نہ کر لیں آپ کی زندگی میں یہ جادون حضبت بندش کے اثرات وغیرہ کے ڈرامے یہ کچھ بھی نہیں ہوتا اللہ رب العزت کے سوا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا آپ کی زندگی میں مسئلے آپ کی بد اخلاقی کی وجہ سے آئے ہیں غیبت کرنے کی وجہ سے آئے ہیں بغض رکھنے کی وجہ سے کی نہ رکھنے کی وجہ سے رشتہ داروں سے اچھا سلوک نہ کرنے کی وجہ سے رشتہ داروں سے تعلق طور دینے کی وجہ سے آپ کی زندگی میں پریشانی اور تکلیفیں آ گئیں اور آپ سمجھتے ہیں فلان نے مجھ پہ کچھ کروا رکھا ہے اور فلان نے میرے ساتھ کچھ کر دیا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے اللہ کے سوا نہ کوئی سکون دے سکتا ہے نہ کوئی پریشان کر سکتا ہے کوئی بھی میں تو اتنا ارز کرتا ہوں اگر جادون حضبت بندش کسی نے کیا بھی ہے بعض لوگ میں کہتا ہوں کچھ بھی نہیں ہوتا تو بعض کہتے ہیں کیوں نہیں ہوتا ہم نے خود دیکھا ہے انہیں تعویز کروائے ہیں تعویز چھپائے ہیں ہم نے خود دیکھا ہے تو میں ان سے یہ ارز کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ نے دیکھا ہے انہوں نے کروائے لیکن آپ پہ کیوں اثر کیے بارش ہو رہی ہے آپ کیوں بھیگے کہ آپ نے حفاظت کا انتظام نہیں کیا آپ نے چھتری لی ہوتی آپ نے کسی چھیٹ کے نیچے پناہ لی ہوتی آپ نہ بھیگتے آپ پر جادو اگر اثر کیا ہے انہوں نے کروایا بھی ہے پھر بھی آپ پہ کیوں اثر کیا ہے یہ غلطی آپ کی ہے آپ نے وہ مسلون عمال نہیں کیے جو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کیے ہیں حفاظت کے لئے مجھے سمجھ نہیں آتی اللہ کے حبیق صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام ان دعاوں کو پڑھ رہے ہیں اور ہم اتنے جو ہے وہ اللہ کے ولی بن گئے ہیں کہ ہمیں ان دعاوں کی ضرورت نہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہ دعایں نہ پڑھیں ہم ویسی محفوظ بھی نہیں اور سب کچھ ہو اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت سے تعلق ضروری ہے جادو نظبت بندش اور اس طرح کے جتنے بھی مسئلے ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں حل کر سکتا اللہ سے تعلق ہوگا عمال مضبوط ہوں گے تو یہ عمل یہ کوئی بھی کوئی عمل کروائے گا اس سے پہلے پہلے اللہ رب العزت آپ کو اس سے محفوظ فرما دیں گے کسی کے کروانے سے کچھ نہیں ہوتا نہ کوئی اولاد کی بندش کر سکتا ہے نہ کوئی رزق کی بندش کر سکتا ہے صرف اللہ سے صلاح کرنے کی دیر ہے تو نیت کر لیں آج کے بعد آج تک جتنے گناہ ہوئے ان سے توبہ کرتے ہیں اور آئندہ آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کریں گے اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچیں گے چاہے وہ اس ٹیٹس پہ تصویر لگانا ہی کیوں نہ ہو اس ٹیٹس پہ میوزک لگانا ہی کیوں نہ ہو اللہ کی نافرمانی کو چھوڑیں گے اور مزید اس کے علاوہ کوئی انسٹرکشنز نہیں نماز کی پابندی اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے بس آپ نے اور یہ عمل کرنا ہے جیسے یہ دعا عمل مکمل ہو آنکھوں کو بند کر لیجئے سر کو جکا لیجئے اللہ رب العزت کے اس میں مبارک یا صبور یا اللہ جل جلالہو یا صبور یا اللہ جل جلالہو یا صبور یا اللہ جل جلالہو آپ نے اس اس میں مبارک کو دس مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک دس مرتبہ پڑھنا ہے کم از کم زیادہ کی کوئی حد نہیں جونسہ مرضی آپ درود پاک پڑھ لیجئے اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے دیکھئے ہماری زندگی میں پریشانیوں کی سب سے بڑی وجہ وہ گناہ ہیں اور اس کے بعد دوسری وجہ وہ ہمارا دعا نہ کرنا ہے اور دعا میں ہم گناہوں سے بچنے کی دعائیں کرتے رہیں گے تو اللہ گناہ بھی چھڑوا دیں گے تو مین پوائنٹ کیا ہے ہم دعا نہیں کرتے دعا کرنی ہے کم از کم پانچ منٹ دعا لازمی ہونی چاہیے اس سے کم نہیں یہ مین وظیفے کا حصہ ہے پانچ منٹ سے کم دعا نہیں کرنی پھر دعا کیا کرنے نہیں سمجھاتی تو اللہ تعالیٰ کے جو احسانات ہیں ان کا شکر ادا کریں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں دروش شریف پڑھیں اللہ رب العزت سے مانگیں پیارے اللہ آپ نے مجھ پر اتنے احسانات فرمائے کہ ان احسانات کو تو ہم گن میں نہیں سکتے ان کا شمار نہیں ہو سکتا لیکن پیارے اللہ یہ آپ کے احسانات ہیں میں ان کا شکر گزار ہوں آپ نے مجھے زبان دی میری زبان کو گویائی بھی دی کتنے زبان والے ایسے ہیں جو بول نہیں سکتے اللہ جی کتنے آنکھ والے ہیں جو دیکھ نہیں سکتے آپ نے مجھے آنکھ دی آنکھوں کو دیکھنے کی طاقت بھی دی آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے پیارے اللہ کتنے کانوں والے ہیں کان ہیں سن نہیں سکتے آپ نے مجھے کان بھی دی کانوں کو سننے کی طاقت بھی دی آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ کی ان دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے چار پانچ منٹ میں تو آپ کے دل کی کیفیت ہی بدل جائے گی پھر اللہ سے دعا کرنی ہے پیارے اللہ اتنے احسانات فرمائے ہیں ایک احسان مجھ پہ اور فرما دیجئے میرا یہ مسئلہ ہے دعا کر لیں آخر میں درود پاک دس مرتبہ پڑنا ہے جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا حل ہوگا انشاءاللہ اس عمل کی اجازت کے لیے سبسکرائب کر لیجئے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے ہماری ویڈیو کو ہماری حصلہ فضائی کے لیے لائک کیجئے اور مزید کوئی شرائط نہیں السلام علیکم ورحمت اللہ